بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہ و ناظرین آج کا جہاں ہمارا نسخہ ہے ان ویورز کے لیے جو کہتے ہیں کہ ان کے سپرم کمزور ہے بچہ پیدا کرنے کے لیے جو مقدار چاہیے وہ کم ہے سپرم انکریز نہیں ہو رہے اضافہ نہیں ہو رہا وقتی طور پر اگر کوئی وہ عدبیات استعمال کرتے تھوڑا بہت اضافہ ہوتا ہے پھر نیچے چلے جاتے ہیں سپرم وہ بھائی حضرات یہ نسخہ استعمال کر لیں انشاءاللہ اس نسخہ کے استعمال سے آپ کے سپرم بھی ٹھیک ہوں گے اور طاقت بر ہوں گے منی بھی پیدا ہوگی اگر منی کی قلت ہے وہ بھی پوری ہوگی منی کی پدیش کم ہے وہ بھی انشاءاللہ اس نسخہ کے استعمال سے پوری ہو جائے گی بہت ضبطہ نسخہ ہے اس کو بنائیں تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی صرف جو آپ نے اجزاء لینے خالص لینے اور صاف ستری لینے اور یہ اجزاء آپ کو کسی بھی اچھے دعا خانہ سے مل جائیں گے ایک نمبر کہہ کے آپ نے لینے اور دیکھ کر لینے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا اس نسخہ کا ایزرٹ ملے گا نسخہ آپ نوٹ کر لیں نسخہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے ناظرین اکرام نسخہ کے جو اجزاء ہے وہ آپ نوٹ کریں دیکھو لیں اجزاء یہ سالب پنجا سالب پنجا آپ نے لینے ہے صاف سترہ ایک نمبر لینے ہے چار تولہ سالب پنجا سالب مصری آپ کے سامنے پڑھئی ہے یہ بھی آپ نے ایک نمبر لینی ہے اور صاف ستری لینی ہے دو طولہ اور اکر کرا اکر کرا بھی آپ نے ایک نمبر لینی ہے مارکیٹ میں کافی کیسے تھے کہ دو نمبر آگیا ہے لیکن آپ نے ایک نمبر اکر کرا لینے ہے یہ بھی آپ نے لینے ہیں دو طولہ یہ ہے ناظرین کالا دانا اس کو عشق پیچھا ہی بولتے ہیں یہ آپ نے لینے ہیں دو طولہ سونڈ یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے پڑی ہے سونڈ جس کو خوشک ادرک بھی کہتے ہیں یہ بھی آپ نے لینے دو طولہ توخم بانگ توخم بانگ دیکھ لے اس طریقے کے ہوتے ہیں یہ توخم بانگ یہ آپ نے لینے دو طولہ سبز علیچی جس کو چھوٹی علیچی بول دیتے ہیں یہ بھی آپ نے ناظرین کرام لینے دو طولہ گوکرو جس کو بکڑائی بولتے ہیں یہ آپ نے لینا ہے ناظرین کرام داستولہ گوکرو اور یہ آپ کے سامنے پڑھا تالم خانہ یہ بھی آپ نے ناظرین کرام لینے دو طولہ نیک شکنی یہ بھی آپ نے لینی دو طولہ اور اس میں آپ نے زافران ڈالنا ہے خالص اور ایک نمبر زافران ڈالنا ہے دو ماشا زافران کو دیکھ لیں جی آپ نے اس طریقے کا زافران ڈالنا ہے ناظرین کرنے نسخہ جو ہے تیار کرنے کا طریقہ وہ بھی آپ سننے نوٹ کر لیں جو زافران اس کو اپنے لیدہ ارکے غلاب میں کھل کر لیں یعنی کہ زافران کو ارکے غلاب میں کھل کریں تھوڑا تھوڑا سا ارکے غلاب ڈالیں اور اس کی رگڑائی کر دیں جب ارکے کم از کم ایک سی ڈیٹ گھنٹا اس کی رگڑائی کریں ارکے غلاب میں اس کے بعد آپ نے جو ارکے غلاب رگڑائی کیا ہوگا اس میں جو تیار شدہ پوڈر ہوگا ساری جو دوسری جڑی بوٹی ہیں اس کو اپنے لیدہ پر پیس لینے جانے کہ پوڈر کر لینے اور پوڈر کرنے کے بعد جو تیار شدہ آپ کا ہوگا زافرن جو آرکے گلاب میں آپ پر گھڑائی کر رہے ہوں گے اس میں تھوڑا سا جو پودر ڈالے اس کو حل کر دیں پھر تھوڑا سا ڈالیں اسی طریقے سے اس میں ڈال دیں تاکہ اس کی جو نمی بگر آئے وہ اس میں جذب ہو جائے پودر میں پھر آپ نے جو پودر ہوگا اس کو خل سے نکال کر جائیں کہ کنڈی سے باہر نکال کر دوب میں رکھ دیں تاکہ اس کی جو نمی ہے وہ بالکل ختم ہو جائے اور جو پودر خوشک ہو جائے جو پودر خوشک ہو جائے گا تو باقی جو آپ کا تیار شدہ پودر ہوگا اس میں جو آپ نے پودر ڈال دینا ہے اس پودر میں آپ اچھے طریقے سے مکس کار کے محفوظ کالے جو آپ کا نسخہ تیار ہے اسپرم پیدا کرنے کے لیے منی کی قلت کے لیے ایسے افراد جو کہتے ہیں انہیں ٹائم میں کا بھی اشیو ہے عورت کو دیکھتے ساری فارغ ہو جاتے ہیں جیسے ہی ہم بسری کرنے لگتے ہیں فوری طور پر انزال ہو جاتے ہیں نفس ڈیلا بڑھ جاتے ہیں وہ بھائی افراد بھی جیسے نسخہ استعمال کر لیں انشاءاللہ اس نسخہ کی استعمال سے گھرتوں کو طاقت ملے گی مسانہ کو طاقت ملے گی اصحاب کو طاقت ملے گی منی کی قلت پوری ہوگی سپرم جو بچہ پیدا کرنے والے کم بنتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ پوری ہوگی کوئی بھی بے اولاد جو جو جوڑا ہے وہ اس نسخہ اس نسخہ استعمال کر لیں انشاءاللہ ان کی یہ ساری کمزوری وہ بھی ختم ہوگی یا ایسے بھائی افراد جو کہتے ہیں انہیں مردانہ کمزوری ہے ٹیمہ کے مسائل ہے نفس کی سختی برقرار نہیں رہتے وہ جنسخہ استعمال کر لیں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا ہے اس کا ارزلٹ ملے گا وہ بھی بغیر کسی نقصان کی اس کا کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے چائے والے جو آدھی چمچہ جانے کے اس کی دو سے تین اکرام خراک ہے وہ آپ نے شام کو کھانا کھانے کے ایک گھنٹہ بعد ایک گلاس نیم کرم دودھ کے ساتھ کھا لینی ہے کھانا رات کا جو آپ نے کھانا حلقہ پھلکہ کھانے تھوڑی بھوکرا کر کھائے اس کے بعد یہ دوائی کھا لیں یا کھانے سے گھنٹہ پہلے بھی کھا سکتے ہیں اسی طریقہ سے اس نسخہ کو آپ کا مزکمتی اس سے چالیس دن لگا تار استعمال کر لیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے اور پانچ وقت بھی نواز پندی کے ساتھ پڑھا کریں توبہ استغفار کی اگر یہ غلط قانیوں سے بہتے انشاءاللہ انشاءاللہ زندگی میں بھی اللہ پاک آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے اور آخرت میں بھی شکریہ تو بیوز ویڈیو اگر اچھے لگے تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا جن بیوز نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب جن سبسکرائب نہیں کیا وہ ہماری جن کا سبسکرائب کر لیں دعا میں یاد رکھے گا فی ایمان اللہ السلام علیکم